کہ انسانوں کا ایک حجوم ظالم سامراج کے قلاب جمع ہے اب ذرا حجوم سے ہٹ کر دیکھیں کہ ظالم سامراج کے شکاہی نہتے انسانوں پر سنگین تالے کھڑے ہیں کہ اسی دوران آزان زہر کا وقت ہوتا ہے مگر سامرے سے ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے صدا آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مگر سامرے سے چلائی ہوئی قولی نوجوان کے سینے سے آر پاہ ہوتی ہے مگر وہ دیکھیں ایک اور نوجوان کھڑا ہوتا ہے صدا آتی ہے اشہدو اللہ الہا اللہ اے اور بولی اے اور لا شاہ اشہدو انہ محمدن رسول اللہ اے اور بولی اے اور لا شاہ حیاء علی السلام اے اور بولی اے اور لا شاہ حیاء علی الفلاہ اے اور بولی اے اور لاشا اللہ اکبر اللہ اکبر علی وقتان لاشا بلاشا ہیتا ہے مگر صدا نہیں رکھتی اور یوں ان بائی شہدہ کے لہو سے پائے تقنیل کو پہنچنے والی اعطان اور ان شہدہ کے جہاں کی مستان یہ صدا نے دیئے کہ تمہیں خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے اور ارشاہید جام شہدت نوش کرنے سے پہلے صدا لگاتا ہے کہ وقت کچھ سے لے لے تو چھو لینا چاہے یہ تیشہ یہ باقو تو چھو لینا چاہے یہ سر ہے یہ در ہے تو چھو لینا چاہے وقت اس کے بدلے میں خود کو بچالے وقت اپنے باہر پسیلے بنا لے ان پسیلوں کی بنیاد مجھ پہ اکھالے میں وقت کو بچاتے ہوئے جان دے دوں میں وقت کو سجاتے ہوئے جان دے دوں کہ صدر علی وقتان زائر کے ظالم سامراج کے چپاہی نہتے کشمیلوں پر ذلک کیے جا رہے ہیں کہ جب پاکستان چینپین کرافی کا چینپین بنا تو اسی دو کہ جہاں جہاں ایک جشن کراچی میں منایا گیا جہاں ایک جشن لاہور میں منایا گیا وہیں ایک جشن سری نکل کی ان گلگا میں بھی منایا گیا کہ جہاں دشمن کی فوت سات لات فوت موجود ہے اور وہ جشن مناتے ہوئے یہ پیغام کہہ رہے ہیں کہ تمہیں خبر نہیں کہ لاہور بولتا بھی ہے جہاں جنابے والا اس ماں کی صدا ہے کہ جس کے جوان بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے شہید تر دیا گیا خفائی کی صدا ہے کہ جس کی بہن کی آنکھوں کے سامنے تار تر دی گئیں جہاں جنابے والا جب ایک حریترینما تو شہید تر دیا جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا حریترینما کھا ہوتا ہے اور وہ صدا دیتا ہے کہ یہ حق examara آزادی ہم لے کے رہ گئے آزادی تم کیسے نہ داؤگے آزادی تمہارا باپ بھی دے گا آزادی تمہارا باپ بھی دے گا آزادی کیونکہ تشمیر صرف شمشیر سے آزاد ہوگا صدرہ علی بکار بل شک